بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ایک دوست ہیں ریٹائرڈ میجر ہیں تو سر کو میں ریکویسٹ کی ہے ابھی عالمی کچھ ڈیوٹن کی عجیز کیوں میں لگی ہوئی تھی سر کی تو سر کو ریکویسٹ کی تھی کہ سر آپ آئیں بچوں کو لیکسر دیں گوڈ مینرز پہ آئیں گے سر انشاءاللہ تو لیکسر ان کے ہم ریکارڈ بنائیں گے ریکارڈنگ کریں گے سر کی سینئر افسریں کافی ماشاءاللہ ان کے تجربے سے سیکھیں گے انہوں نے ایک دنائے بچارے جو کھڑے تھے سیکس روڈ پہ تو میں تھا نہیں میں بری ٹاؤن میں گئے ہوئے تھا سر ابھی آپ آنے سے پہلے تو کم سکم بتائیں کہ میں آ رہا ہوں تو وہ کسی ٹیم بھی بیٹا آئیں گے جب آئیں گے تو آسٹل کے جو بچے وہ آ جائیں گے جو دور سہتے ہیں وہ ویڈیو دیکھ لیجئے تو وہ گلڈ مینرز پہ آکے لیکسر دیں گے تو ماشاءاللہ وہ سر کوئی دس سال پی ایم اے میں رہے ہیں دس سال کے در رہے ہیں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں فیزیکس دپارمنٹ میں تھے تو ایک اور مائے دوست ہیں کرنل صاحب ہیں وہ بھی آئیں گے انشاءاللہ وہ بھی فیزیکس دپارمنٹ میں کافی عرصہ سر نے گئے پی ایم اے میں ایسے لوگوں سے ہم نے سیکھنا ہے بہت کچھ اور یہ جو سٹوڈنٹ ہے یہ ماشاءاللہ منجان بازم کریڈ کالیج تربیلہ کا سٹوڈنٹ کرنل ویس کا سٹوڈنٹ ٹھیک ہے کرنل ویس ہمارے دوست بھی ہیں بھائیں ہیں میرے بہت گریٹ اچھی پرسنلٹی ہیں کرنل ویس کرنل ذکریہ خصوصا کرنل ویس کا میں ذکر بہت کرتا ہوں ان جیسی پرسنلٹی میں نہیں نظر آتے دنیا میں واقعی قیدور جالیں ایسے لوگ ہیرے موجود ہیں ایسی عظیم دنیا ایسے لوگوں کی وجہ سے قائم و دائم ہیں جیسے کرنل ویس ہیں کرنل ویس جلانی ایسے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں آٹے میں نمک کے برابر ایسے لوگ ہیں اور ایسے لوگوں کی وجہ سے میں کہہ دوں دنیا قائم ہیں اچھے لوگوں کی وجہ سے دنیا کے نظام قائم ہیں اچھے نیک ہستیوں کی وجہ سے نظام کائنات چل رہا ہے اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے اس بچہ ان کے سٹوڈنٹ بھی ہے ایس پی یسین کا بیٹا ہی ہے تو یہ اس کو میں نے کہا تھا آپ نے گوڈ مینرز میں ایک مینرز ہیں کیا مینرز آل بیس کھانے کے اداوس پر لیکچر دیں آج یہ آپ ان کے ٹیچر ہیں سین بچوں کے اوکی سٹارٹ اپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اندازے بیان گرچہ میرا شوق نہیں شاید کی بات ہے اتر جائے میری بات تیرے دل میں اندازے بیان گرچہ میرا شوق نہیں ہے شاید کی تیرے دل میں اتر جائے میری بات اوکی کریکشن کر لیں اسلام ہمیں ہر چیز کی تعلیم سکھاتا ہے آداب سکھاتا ہے اٹھنے کے بیٹھنے کے ہر چیز کی آداب سکھاتا ہے یہاں تک بیت الخلا میں جانے کے بھی آداب سکھاتا ہے ہماری جو فوج ہے جب ہم یہ چیزیں سیکھ رہے تھے ہمیں یہ لگاتا ہے فوج ایسے ہی یہ چیزیں سکھاتی ہے بگر وہ ایسی بات نہیں ہے لیکن وہ ساری اسلام کے امبیاء کرام کے اصولوں کو فالو کرتی ہے تب ہی جو وہ سب سے نمبر ون پہ ہے اس لئے ان میں سے سب سے زیادہ جس چیز کو فالو کرتے ہیں وہ کھانے کے آداب ہیں وہ آپ کو سارا کھانے کے جیسے سکھاتا یا کچھ آئیے ہمارے جہاں سے یا ایسیس بھی کرے جائیں گے وہ آپ کو بحث میں بھی چیک کرتے ہیں کہ آپ آیا آپ کا ڈسیپلنٹ کیا سا ہے کیونکہ سب سے پہلے آپ کے جو کھانے ہی پلیٹ ہوتی ہے آپ کے کھاندان کا عقص ہوتے ہیں کہ آپ کی تربیت کیسے ہوئی ہے کیونکہ کھانا تو ہر انسان کھاتے ہیں اچھا کھاتے ہیں کوئی ہلکا کھاتا ہے تو اس طرح سے اب میں کچھ طریقے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس طرح وہ اس کے آداب ہوتے ہیں سب سے پہلے اس کے آداب سب سے پہلے جو اس کے آداب کہلیں یا اس کا ایک قسم کا بھضو کہلیں ہاتھ دھویں اچھی طریقے تھے ہاتھ دھویں یہاں سے اور ہاتھ پر صحیح صاف کر کے کھلائیوں تک دھونے تاکہ کوئی ایسے جراسیم نہ ہو جو ہمارے موں سے ہمارے پیٹ تک جائیں دوسرا بلی کرنی ہے صحیح طریقے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد سب سے جو ضروری بات ہوتی ہے حلال اور حرام کی تمید یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ڈاکٹر بتاتا ہے کہ آپ پروٹین کھانی ہیں تو آپ نے ککڑے کھانے شروع کر دینے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ نے کھانے شروع کر دینے ہیں بلکہ حلال چیز جو ہو آپ نے وہ کھانی ہیں اس کے بعد کھانے سے آپ نے پہلے پانی پینا ہے کھانے سے پہلے آپ پانی پینے کے اس سے آپ کی طبیعت خراب نہیں ہوگی کیونکہ بعد میں آپ جس طرح ایک چیز ساپ ستھری بنی ہو اس کے اوپر جاگا آپ پانی ڈال آپ کے محنت ضائع ہو جائے گی اس لیے تو کھانے سے پہلے آپ نے پانی پینے اس کے بعد اگر آپ اگر جائیں گے آپ سب سے پہلے میس پہ بیٹھتے ہیں یا دسترخان میں بیٹھتے ہیں یا ڈائنگ ڈیبل پہ بیٹھتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے سلام کرنا ہے جو آپ کے دوسرے بیٹھے ہوں گا اگر چیئر کھالی ہے کسی کیبل پہ تو آپ نے جاگ ایسے پرمیشن لے لیا ہے بھائی جان میں بیٹھ سکتا ہوں پر پہلے سلام کرنا ہے پھر اجازت لیں گے اس کے بعد آپ نے لیفٹ سائیڈ سے بیٹھنا ہے رائٹ سائیڈ سے اٹھنا ہے اب میں آپ کو یہ دیکھا یہ میں آیا میں نے بھائی جان میں باتا ہوں تو وہ کہیں گے جی تو میں مرسا سا ساغ ہوں گا اور ٹھیک ہے رائٹ سائیڈ سے چھو گا کورسی کی لفت سائیڈ سے اسی نای پہ ہی بتا ہے بچہ کورسی کی لفت سائیڈ سے اپنے رائی سے بیٹھنے جی اپنا کنز از کے اپنا پہ رائی تجربت ہے یہاں سے بیٹھے یہ میرے رائی تن یہ بڑا زبود میں بڑا سچا بڑا یہ مئی میں نے یہ میرے رائی تیر موڑی جب آپ اٹھیں گے باپس تو آپ کرسی اٹھا کر رکھیں گے یہ ان کی ایسے آپ نے رگرنی اور کرسی اور سارے میس کو آپ نے ایجسٹر کرنا ہے کیونکہ کھانا خاموشی سے کھایا جاتا ہے اس کے بعد بسم اللہ آپ کو ادھر آپ کو ایک ٹائم دیا جاتا ہے مقصود ٹائم دیا جاتا ہے پہلے بسم اللہ ہوتی ہے بسم اللہ کے ساتھ پوری دعا کے ساتھ کھانا شروع ہوتا ہے اور آپ اگر میس میں کھانا کھاتے ہیں تو آپ نے چھوڑی چمچ کانٹے وغیرہ کی آواز نہیں کریں بریانی آپ نہیں چلا رہے ٹک 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 یا کوئی مشہوری نہیں کر رہے کسی چیز کی آپ کے آج ہو بھائی اب ہم کھانا کھا رہے ہیں سکون سے کھانا کھانا ہے آپ تعمل کے ساتھ کھانا کھانا ہے یہ کھانے کے عذاب میں آتا ہے جس کھانے میں زیادہ آواز ہی ہوتی ہے ٹک ٹک وہ کھانا مقروب ہوتا ہے سب سے پہلے اور کھانا جسا گھر آپ آپ جس طرح یہ میس ہے تو آپ کھانا بائیں اس طرف سے ہسٹارٹ کریں گے مطلب آپ یہ سینئر ہوتی ہے آپ اس طرف سے شروع کریں گے سب سے پہلے آپ سینئر کھانا سب سے پہلے آپ سینئر کو دیں گے اس کے بعد آپ اس طرح سے چلائیں گے اس کے بعد چھوٹے چھوٹے لکھ میں کھانے ہیں موں بند کر کے کھانا ہے چھوٹے 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 لکھ میں کھانا ہے موں بند کر کے کھانا ہے کھانا ذروب کے مطابق تھوڑا تھوڑا کچھ لوگ ہوتے ہیں میں آپ کو کسی علاقے کرنے لے گا پجابی میں کچھ انہیں نہیں پہا دیں آپ نے کھانے ہوگا تو اس طرح سے کھانا متوازن اور ساتھا گزاب چاہیے یہ نہیں کہ جس طرح پہلے بات بتا دیئے کھرے اور پلائے گا 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 اور اپنی پلیٹ کے سامنے سے کھانے آپ نے جیرے ناو کو جو چار بندے ساتھ ساتھ بیٹھیں اور آپ کو اس کے بھی بوٹیاں اٹھا اٹھا کھا رہے ہوں دو سنی آدھا کے خلاف ہے کھانے کے آخر میں میٹھا کھانا سنت ہے اور کھانا ادھر آپ کو میس میں بھی جو نا مطلب دعا کے ساتھ ختم ہوتا ہے آپ کو سینجر دعا کر باتا ہے اس کے بعد آپ کھانے سے ہاتھ رہا رہتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو کچھ طریقے کہ وہ کھانے کے کچھ جو ممنوعات ہیں وہ بھی بتاتا ہوں کھانے کو انتظار کبھی بھی نہیں کرنا کہتے ہیں کہ اگر آپ کے فرض نماز دیا نا تو پہر اگر کھانا دستار خان پر لگا ہے تو آپ کھانے پہلے کھانا کھائیں گے اور بعد میں نماز پڑھیں گے جہوسرا کھانے کے چیز کو آپ نے منع نہیں کرنا مطلب اگر آپ کو کوئی ایسا بندہ دیتے ہیں کوئی چیز دیتے ہیں یا آپ کھا لو وہ کھانے کو آپ اسے لیکھ کھائیں ٹھیک ہے کسی کو نہ نہیں کرنا کیونکہ رزق کو منع کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور کھانے کو برا بلا نہیں کہنا مطلب یار اگر جس طرح آپ کوئی کچھ لوگ ٹینڈے نہیں کھاتے تو وہ پھر اس طرح جانا بس آپ نے نہیں کھانے سائی پیاب رہا کریں یہ نہیں کہنا کہ یار ٹینڈے بڑے ہیں یہ کھانے پر نام نہیں رکھتے گناہ ملتا ہے اس کے بعد کھاتے وقت ایک دوسرے گناہ دیکھیں یہ نا وہ آپ اس طرح سے نا اگلا پندہ کس طرح کھا رہا ہے یا یہ نا آپ اس کی درد دیکھنے آپ کے لگ میں خود کے گہر رہے ہوں لیچے تو اس طرح سے یہ بھی نہیں کرنا اور جب آپ مطلب کسی دستر خان پر بیٹھے ہو یا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہو تو سب کے ساتھ بیٹھنے ہیں سب کے ساتھ اٹھنا ہے اور جو اے ایس این اکلا آپ نے سب سے پہلے کھانا کھا لیا ہے تو آپ اٹھ کے جاؤ جو یہ ہے محفل کے آراب کے خلاف ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ دستر خان پر بیٹھتے ہو تو آپ نے ایسے بیٹھنا ہے ایک ڈان پیچھے اور یہ دائیں اٹھنا اوپر کی طرف ٹھیک ہے اور لیٹھتے چی دے آپ کو ہی او داتا کہ وہ اسٹر خانتے ہیں جاں 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 یہ ہے پلیٹ ہے ٹھیک ہے آپ نے ادھر آپ کے لائن نہیں ہوتی پلیٹ پر ٹھیک ہے اکثر پی اے میں آپ کو چار ڈسز مسٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ نے ایک سرپ سالہ رکھنا ہے دوسری طرف رائتہ سالہ اور سامنے آپ نے ایک پورشن خالی رکھنا ہے اس کے سامنے ہوتا ہے مونوگرام ہوتا ہے بڑی جگہ میں بڑی ہوتیل میں آپ کا مونوگرام ہوتا ہے یہاں پہ اس کا ہوتل کا یا کسی اکیڈمی کا جس چیز کا بھی ہوتا ہے وہ مونوگرام ہوتا ہے اس کو اپنے ساس اتھرا رکھنا ہے اس کے بعد دوسری طرف کوئی چیز ایسی نہیں کرنی کہ مطلب پلیٹ گندی ہو کو پوری پلیٹ میں نہیں پھیلانا تھوڑا 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 ڈالنا ہے سائز چیزیں تاکہ آپ نے پورشن ہے یہ ایمیجنری پورشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر کوئی چیز آپ کو مطلب روٹی کے چار ٹکڑے کرنے ہیں روٹی کے چار ٹکڑے کر کے آپ نے ایک دوسری کو پر رکھ دیں وہ بھی ایک سائیڈ بھی یعنی وہ چار ٹکڑے کر رہے ہیں پھر سے پھول پلیٹ میں پھلا دیں وہ آپ نے الگ رکھنے ہیں اس کے بعد پلیٹ کو آپ نے اس طرح سے صاف رکھنا ہے کہ آپ کو جس طرح آپ اٹھکے جائیں تو آپ کو یہ نہ پیلو کہ یار اس نے کوئی کھانا بھی کھائے جو آپ نے اگر کوئی کھانا اگر آپ کو ملتے ہیں لیکن اس میں آپ کو مطلب اتنے آپ نہیں کھا سکتے اس طرح نہ کھو کہ دوسرا بھی نہ کھا سکتے اس کے بعد چھوٹی انگلی پیچھے رکھنا ہے اور یہ اس کے بعد چھوٹی انگلی پیچھے رکھنا ہے تینوں انگلی بڑی جو ہے نا آگے اور تھم کے ساتھ اس کو دینا ہے اور اس طرح کر کے پریس کر کے اس کو کھانا ہے اگر زیادہ بڑھ رہے ہیں آپ نے ٹھیک ہے تو وہ اس کو کانٹے کے ساتھ ہی ادھر ہی نا پیچھے رکھیں تاکہ یہ نا ہو کہ آپ کے وہ عادر یونیفارم پہ گیر رہے ہوں کھکڑوں پہ گیر رہے ہوں یہ ہے اس کے بعد یہ چھوٹی ہے اس سے ساتھ سے مطلب جب آپ کوئی بڑیٹ بھنیا یا کوئی چکن مگرہ رکھاتے ہیں تو آپ لیپ ٹین میں نائک پکڑیں گے ٹھیک ہے تو آپ اس کی کریں گے جہاں تک ضرورت پڑے آپ کو اگلی کی تو آپ نے اگلی بھی استعمال کرنی ہے یہ نا آپ کو ادھر پلیٹ پہ لگے ہو ٹک 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 اس طرح بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد آخر میں جگہ آپ صد سے سنت کا طریقہ جو ہے اس کے مطلب سے مطابق اگر آپ کھاتے ہیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں تو آخر میں آپ نے اگلیاں چاٹ گئی یہ نہیں کہ آپ ایک لگمہ لیا آہ کر کے انگلیاں چاٹ رہے ہیں یہ بھی نہیں کرنا آپ نے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کھانے کو اچھی طرح چبانا ہے آپ مدب کہتے ہیں کہ اگر پانی کو پیا پانی کھانے کو کھانے کو پیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کو کہنے میں تو بہت عجیب رہتی ہے لیکن اس طرح ہی کھانا چاہیے کیونکہ اس سے ہمارا مہدہ خرام گیا تھا یہ کچھ لوگوں یاد ہوتی ہے بڑا سا لکمہ لیں گے نگلیں گے وہ پانی کے بعد پتہ نہیں وہ کس طرح پیتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹے 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 لکمیں کھائیں اور ان کو صحیح طرح بتیس دانتیں بتیس زفاؤں کو چبا کے پھر کھائیں وہ آپ کو کھانا مطلب آپ کے لئے صحت کے لئے افادیت بھی رکھے گا اور نقصان بھی نہیں دے گا آپ کو اللہ موسیقا